اریخ رقم ہو گئی دانلڈ ٹرم کے سر پر دوسری بار امریکی صدارت کا تاج سجنے جا رہا ہے لا تعداد مقدمات 24-7 میڈیا ٹرائل تین قاتلانہ حملے کثیر تعداد میں خرب پتیوں کا کملہ ہیرس کی طرف جھکاؤ طاقتور یورپی ممالک کی ریشہ دوانیوں اور ڈیپ اسٹیٹ کی مخالفت کے باوجود ٹرم کی کامیابی بلا شبہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے نقش دیوار اب یہ ہے کہ کملہ ہیرس ماضی کا قصہ جبکہ ڈانلڈ ٹرم امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے چار سال قبل ٹرم جس امریکہ کو جو بائیڈن کے حوالے کر کے گیا تھا جس عالمی حالات کا امریکہ کو سامنا تھا اب پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے مختصرا یہ کہ امریکہ 35 ٹریلینڈ ڈالر کا مخروض اور ہر تین ماہ بعد اس میں ایک ٹریلینڈ کا اضافہ ہو رہا ہے برکس ممالک کا اروج اور امریکی کیمپ کا زوال تیزی سے جاری ہے امریکہ عملن روس چین اور ایران کے خلاف بے اکت وقت تین محاذوں پر پروکسی جنگوں میں مصروف ہے گلوبل چیس بورٹ پر اسرائیل کے ہاتھوں امریکی سرپرستی میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر امریکہ تنہا ہوتا جا رہا ہے غرض یہ وہ امریکہ نہیں جسے اب ٹرمپ لیڈ کرنے جا رہا ہے دانلڈ ٹرمپ ٹو زیرو کیسا رہے گا؟ وطن عزیز کی بات کی جائے تو کسی کو ٹرمپ کی آمد سے خوشی تو کسی کو خوف کسی کا خیال ہے کہ ایک فون کال سے اڈیالا کا بھاٹک کھلے گا اور بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے تو کسی کے خیال میں ٹرمپ کے لیے امران خان سرے سے کوئی ایشو ہی نہیں دوسری طرف روہ ہفتے قومی محاص پر قومی اسمبلی سے سرویسز چیفز کی مدت ملازمت پر توسی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سمیت اہم سیاسی اور عدالتی فیصلوں کے آئندہ سیاسی منظرنامے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ان تمام موضوعات پر تفصیل سے تفسرہ کریں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں مسید آئی شناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھ صاحب اس سے پہلے دوزار سولہ میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ منتخب ہوئے تو تب بھی سب نے حیرت کا اظہار کیا کہ کہاں ہلری کلنٹن اور کہاں ان کے مدد مقابل ایک ایسی شخصیت جن کا ماضی بہت سے تنازات کا شکار رہا ہو اور کوئی سیاسی کریئر بھی نہ ہو لیکن تب بھی ڈانلڈ ٹرمپ نے سب کو حیران کیا اب کی بار کچھ زیادہ حیران اس لیے کیا کہ ساری پیشگوئیاں سارے اندازیں سارے پوسٹرز غرر ثابت ہوئے ایلن لچمن جو پروفیسر ہیں اور پریڈکشنز کامیابی سے کرتے آئے ہیں انیس سو چوراسی کے بعد سن دوہزار کے علاوہ ان کی ساری پریڈکشنز صحیح ثابت بھی ہوئی بٹ آپ کی بار وہ پھر ناکام ہوئے اور یہ کامیابی معمولی کامیابی نہیں ہے یہ حیرت انگیز کامیابی ہے اور غیر معمولی کامیابی سے اسے ڈانلڈ ٹرمپ خود تعبیر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ مجھے بہت سے سوال اٹھتے ہیں ظاہر ہے ان کی کامیابی کے بعد اب بیس جنوری سے آگے ان کا لاحے عمل بھی ہم دیکھیں گے اقتدار کی منتقلی کا عمل بھی ہوگا ایک سو سات دن یہ جو انتخابی کیمپین چلی اس میں بھی ہم نے سرپرائزز دیکھے بہت سے معاملات میں ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن کے بعد کیملا ہیرے سامنے آئیں پھر ان کی شخصیت لیکن انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور جو پولز فرق بتا رہے تھے وہ ایک فیصد کا تھا پوائنٹ فائی پرسنٹ کا تھا یا دو سے تین فیصد زیادہ سے زیادہ رہا سٹھ صاحب یہ کیا ہوا کیا آپ بھی سرپرائزز ہیں یہ نائٹ میر ہے امریکہ کا یا واقعی سنہرے دور کا آغاز ہے تینکیو آشا مجھے یاد ہے آپ نے یہ سوال مجھے میرا خدا دو ہفتے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کیا کوئی سرپرائزنگ ریزلٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں کیا ڈانلڈ ٹرم جی سکتے ہیں کہ نہیں تو اس کے جواب میں میں نے کہا تھا نہیں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا جو سارے پولسٹرز جو ہیں وہ سب جو ہیں وہی بلکل کافر tablets آپ سوچ دے رہے ہیں تو کر어나چ گیاest or اسلیے یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے جو پولسٹرز ہیں just арمیرقان پولسٹرز ہیں وہ آپ نی صورتحال کو جانتے ہیں وہاں کی سیاسات کو جانتے ہیں وہاں کی اوام کو جانتے ہیں ان کی سوچ کو جانتے ہیں جی سارے پولسٹرز جو ہیں això سی hol sources سارے یہی کہہ تھے کہ کرتے ہوگا اور جو مارجن تھا وہ کملاہ رس آگے تھی سگنیفیکنٹلی تو اب بات یہ ہے کہ ہم یہاں دور بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہی تھا کہ پولسٹر یہ کہہ رہے ہیں اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نہیں اگر پولسٹر یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی نو سپرائز مگر اب ہوا کیا کہ یہ سپرائز تو ہو گیا نا اب پولسٹر بھی لے کے بیٹھے میں ہیں سوچھے ہیں کہ یہ ہوا کیا مگر بڑی انٹریسٹن بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے پولسٹر نے بھی اپنا پوزیشن جو ہے وہ چینج کرنے شروع کی تھی کوئی ڈائی ہارڈ پولسٹر تھے جو کہ بڑے ڈیموکرائٹک جن کے لیننگز ہیں وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ابھی بھی کملاہ رس آگے ہے یہ ہے مگر ایسا 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 تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا پچھلے ہفتے اور جیسے جیسے الیکشن کلوز آ رہی تھی اور ایکزٹ پولز اولی وٹنگ شروع ہو چکی تھی اور ایکزٹ پولز کی طرف توجہ دے جاری تھی تو لگ ایسی رہا تھا کہ وہ جو گیپ ہے وہ کلوز ہو رہا ہے اور آخری دو تھی دن میں تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ ہم ٹرم آگے نکل گیا ہے اور کملاہ رس will not win the election اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا بیسیکلی کیا ہے کہ وہ جو سائلنٹ ووٹر ہے نا جو کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ سوئنگ سٹیٹس پہ ایک دو سٹیٹس ہوتی ہیں جہاں فائنل فیصلے ہوتی ہیں مگر اس دفعہ میرا خیال ہے اس کے علاوہ بھی وہ جو سو کال سائلنٹ ووٹر ہے وہ سائلنٹ ہی رہا اور وہ کیوں سائلنٹ رہا اور آخر میں آ کے اس نے ٹرمپ کیلئے ووٹ کیوں ڈالا اس کے اوپر بھی لوگ تفسریں اب کر رہے ہیں کہ وہ سائلنٹ ووٹر نے ہمیں دھوکہ دیا پولزٹرز کو وہ دھوکہ یہ دیا کہ کوئی بھی جو سائلنٹ ووٹر تھا وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹرمپ کیلئے ووٹ ڈالے گا کیونکہ باہر جو مینسٹریم میڈیا ہے اس ٹرمپ کے کافی خلافتہ ہو اور لوگ شرمندہ تھے کہ اگر یہ پتہ لگ گیا کہ ہم ٹرمپ کے ووٹر ہیں خصوصاً وہ لوگ جو کہ ینگ تھے جو کہ عام طور پر ڈیموکریٹس کیلئے ووٹ کرتے ہیں اور امیر تھے اور وائٹ تھے ان کو تھوڑا سا فکر تھا کہ یار یہ دل تو ہمارا کرتا ہے ٹرمپ کیلئے کریں مگر اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو شاید ہمارے جو پیئر گروپ ہیں وہاں سے ہمارے اوپر کاؤنٹر پریشن رہا جائے شرمندہ تھے بگر انہوں نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ آخری وقت میں دیکھیں گے کہ ہم شاید ٹرمپ کیلئے ہی کریں اس لئے تسلیم نہیں کر رہے تھے تو یہ اب پیئر گروپ سے ڈر تھا ان کو کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ آپ جاہل ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں تو وہ پریشر کو اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنا اندر کے جو ذین تھا وہ نہیں دقبت آیا پولسٹرز کو تو یہ ایک تو یہ ایکسپانیشن ہے کہ آخر تک پولسٹرز کو کیوں نہیں پتا چلا مگر میرا خیال ہے اور بھی تو اب پوست مارٹم جب ہو رہا ہے تو پوست مارٹم میں تو بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں اور اس کے اوپر آپ اور میں ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے but I think this is the reason why it turned out to be a surprise because وہ جو ووٹرز ہیں جنہوں نے آخر بے وقت پہ آکے ڈانرڈ ٹرمپ کو پاپلر ووٹ میں بھی پانچ ملین ووٹس کی لیڈ دے دی اور سیٹوں میں بھی ٹھیک ٹھاک ان کو باجن سے جتا دیا if you're interested we can discuss the rest جی بالکل ایسا کیا تھا جس نے اس ووٹر کو قائل کیا کہ ٹرمپ کاملا ہیرس سے زیادہ بہتر صدر ثابت ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے جی وہی میں نے ابھی آپ سے کہا امریکہ کے لیے اب ظاہر ہے کہ کیا ریزنز تھے اب بڑے ریزنز دیے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ جو میڈل کلاس جو زیادہ تعلیمی آفتار نہیں ہے کالیج تک گئے ہیں آگے یونیورسٹی میں نہیں گئے سکول جیسے کہتے ہیں ڈروپ آؤٹس ہے یا زیادہ تر مجورٹی they voted for ٹرمپ more than they voted for ٹرملا ہیرس اچھا اس کی وجہ ایک تو یہ کامل کے انفلیشن امریکہ کی اکانومی اس وقت میرے خیال ہے کافی آئی انفلیشن ریڈ اٹک کمپیرڈ ٹو پریوییس اور میڈل کلاس کو تکلیف ہو رہی ہے ورکنگ کلاس جن کو وہ ورکنگ کلاس کہتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائٹ فیلد کیا جا رہا ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امیگریشن کا ایشو ہے یہ زیادہ تر امیر لوگوں کو اتنا ایشو نہیں بنتا یہ ان لوگوں کو ایشو بنتا ہے ایمیگرنٹس کا جن کی روزی کے اوبر ایمیگرنٹس آ کے ہاتھ رکھتے ہیں ایک بندہ ہے وہ امریکن منیفیکٹرنگ انڈسری میں کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس سے کم پیسے نہیں لینے ایمیگرنٹس آتے ہیں غریب ملکوں سے وہ آ کے کم پیسے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارا jobs have been taken away from us انسیدنٹلی اسی قسم کی ایشو بریکسٹ میں بھی تھا یہ بھی ایشو امریکہ میں بھی ہے جو ٹرمپ نے جس کو کافی play up کی ہے کہ ایمیگرنٹس جو ہے اس کو میں کنٹرول کروں گا اس کو میں اس طریقے سے نہیں آنے دوں گا لوگوں کو انسو ایشو تھا کہ we'll get our jobs back تیسرا ایشو یہ تھا کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنہ کے طرف یہ جو ساری manufacturing industry امریکہ کی shift کر گئی ہے to china and to korea and to india سرمپ کا یہ ہے کہ it has taken away jobs جو jobs جانے تھے امریکنوں کو وہ jobs چلے گئے ہیں یا ایمیگرنٹس کو چلے گئے ہیں یا outsource ہو گئے ہیں چائنہ میں اور اس کے ساتھ ہماری manufacturing industry جو ہے امریکہ کی وہ بھی اس کو بھی close down کرنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں جہاں وہ manufacturing industry based تھی وہاں factoryیں بند ہونے چروع ہو گئی ہیں اور بلکلز مہنگا ہی ہے نا وہ they cannot compete with china اور china سے جو goods آرہے ہیں consumer goods آرہے ہیں وہی inflation کو reduce رکھتے ہیں کم رکھتے ہیں اب ایک تو یہ کہ job losses بھی ہو رہے تھے manufacturing industry بند ہو رہی تھی تو وہ بھی لوگ پریشان تھے چھوٹے شہروں میں central amerika میں and so on worry کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا یہ جو immigration آرہی ہے اس کے ساتھ ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہماری personal interest کو نقصان ہو رہا ہے تو اس قسم کے issues بھی تھے اور آخری میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑا اہم issue تھا وہ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا inflation loss of jobs and so on اور یہ کہ امریکہ بہت امریکہ کے جو coastal towns ہیں جو لوگ عام طور پہ Democrats کے لئے ووٹ ڈالتے ہیں they were moving too fast towards post modernization post modernization کیا ہے post modernization یہ ہے کہ اب یہ جو liberals ہیں وہ باتیں کرتے ہیں equality کی sexual equality کی وہ LGBT اس قسم کے issues کی طرف زیادہ کرتے ہیں جو conservative americans کو پسند نہیں ہیں پھر یہ abortion کا issue تھا اب بہت بہت بڑا conservative america جو ہے وہ کہتا ہے کہ in principle they repose to abortion مگر more specifically وہ کہتے ہیں کہ یہ late abortion ہوتی ہے ساتھ مہینے کے بعد ان کا موقف یہ ہے کہ it's a living human being تو آپ کیسے how can you take a life and abortion جو illegal کرنا چاہیے and so on and so forth تو یہ کملا حریس نے اس کی اوپر کافی توجہ دی تھی in order to win the women's vote کیونکہ زیادہ تر خواتین ہیں وہ ظاہر ہے ان کا موقف یہی ہے my body my right میرا جسم ہے جو مجھے حق ہونا چاہیے کہ میں فیصلہ کروں کہ abortion میں میں لینی ہے یا نہیں لینی اور یہ کوئی سٹیٹ کیون ہوتی ہے کرنے کے لئے مگر بہت سی وہاں کی جو سٹیٹ ہیں وہ بڑی کنزرورٹیو ہیں especially central areas میں اور marginal سٹیٹ ہیں تو میرا خیال ہے جتنا زیادہ امفیسائز کیا کاملا حریس نے on abortion is a main issue for جو امریکہ میں ہو رہی ہیں جو liberal ہے تو وہ بھی ایک backlash ہے in traditional america تو میرا خیال ہے یہ traditional america میں اور last point یہ تھا کہ اتنی immigration آرہی ہے اس کے ساتھ demographics تبدیل ہو رہے ہیں امریکہ کو اور demographics تبدیل ہو رہے ہیں تو زیادہ تر اب جب demography change ہوگی تو classic white america جو traditional white america اس کا weight کام ہو جائے گا american politics میں اور american debate میں تو وہ بھی ایک تھا کہ let's reclaim the space that we have lost تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ statistics دیکھیں آئیشہ تو statistics میں ایسی لگتا ہے کہ more white people voted for Trump and less for Kamala Harris more black people have split equal تھوڑا سے زیادہ they voted for Kamala Harris but significant number voted for Trump جو کہ ایک نئی development تھی and of course جو working class تھے جو college dropout تھے جو less educated تھے lower income سی جن کی they all voted for Trump more than they voted for Kamala تو اس کسیم اور of course women white women بڑی حیرامی کی بات ہے a lot of white women voted for Trump حالان کہ یہ سارا abortion کا issue تھا this should have been close to them but nonetheless because ان کے میاں جو تھے وہ ووٹ کر رہے تھے Trump کے لیے many of them may have felt to vote for Trump اور یہاں تک speculation ہو رہی ہے آئیشہ کہ کچھ خوار تین نے جا کے چپ کر کے جا کے دیموکرات کے لیے ووٹ ڈال دیا حالان کہ ان کے میاں جو تھے کہ ٹرم کے لیے ووٹ ڈال ہے بگر تردیشنل امریکا تو اس سے سے بھی چیزیں بھی چل رہی تھی مگر ای تک ای دی آل دی کانتر کیا امریکا نے اپنی ایک امریکن تریدشنل ویلیوز آخری جیسے لیسے لیسے لگتا تھا کہ اگر اپنی ویلیوز کو اسرٹ نہ کیا یہ ساری ویلیوز جو ہیں تو اگلی یہ ایکشن دیموکرات جیت جائیں گے اور پھر آگے اور دیموکرات جیو ہیں وہ لیفٹ کی طرف جائیں گے اور ہمارے جو تریدشنل امریکا ساری 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 تریدشنل امریکا ساری تریدشنل امریکا ساری ویلیوز ٹرمپ اوکی یہ تو سیڈی صاحب شاید سانوی اہمیت کے اشیوز ہو گئے کہ کملا کیوں ہاری اور انہوں نے زیادہ فوکس بوشن جیسے مسائل پہ کیوں کیا اکانومی کے بجائے دیموکرات کے اندر یہی بحث جاری ہے کہ یہ زیادہ موضوع امیدوار تھی دونالل ٹرم کے مقابلے میں وہ اپنی جگہ پر رہے ہیں بات جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلوں کو جانتے ہیں ٹرم کو انٹرنیشنل بھی جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی یہی بات ڈسکس کی گئے کہ اتنے مقدمات اتنی میڈیا بیشنگ میڈیا کی اتنی مخالفت پھر دیپ سٹیٹ کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے والے پولیسی کو پلائے کیسے کریں کہ امریکہ کو جنگوں سے نکالیں دیکھ یہ جو بات ہے نا ان کے خلاف تھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لبرل ڈیموکریٹس ڈیموکریٹس نے ابھی چار سال گزارے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی پرو وار ہے تو وہ تو اپنی جگہ بات سہی ہے مگر کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مداخلت کی کہنا ہے کہ اس کے باوجود ٹرمپ جیتا نہیں مداخلت نہیں کی امریکن اسٹیبلشمنٹ اسپیشلی ملیٹری انڈسٹریل کامپلیکس وہاں اس قسم کی ریگنگ شیگنگ نہیں ہوتی اور وہاں اپنا اپنی اپنے پاس ہی رکھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی ان کو روکنے کی اور وہ رکے نہیں ایسی بات نہیں بگر یہ ضرور ہے کہ اگلی بات جو کہ آگے جا کے وہ دومیسٹک لی ان کی کیا پالیسی ہوگی یا پاکستان کی طرف کیا ہوگی سوال آپ نے پوچھا میرا سوال یہ ہے کہ یوکرین وار رشیہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے جنگ کو ختم کرنے کا اندیا دے چکے ہیں پھر مشرق وستہ اسرائیل گازا کے معاملے پر بھی ان کا ایک موقف رہا ہے لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں یہ ہے کہ اس فار یورپ اس کنسرن نورل ٹرم کا موقف یہ ہے کہ نیٹو ساری جو ہے وہ امریکہ سسٹین کرتا ہے امریکہ پیسے دیتا ہے سارا جو سیکیورٹی ڈیفنس نیٹورک ہے یورپ کا وہ امریکہ کے اوپر ہے اس کا یہ کہنا کہ بھئی آپ ہی اپنے پیسے لگائیں اپنی ڈیفنس کی اوپر آپ بھی اپنا خرچ کریں سارا ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات یورپ کو پسند نہیں ہے بکرز ان کی اکانومی کافی مشکلات کا سامنا ہیں اور ادھر سے پیسے نکالنے پڑے دیفنس کے لیے تو ان کو بات پسند نہیں آئے گی تو سب سے زیادہ پریشانی تو اس وقت یورپ میں ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے ساتھ کیا ہوگا نیٹو کا کیا ہوگا پہلی بات دوسری بات ہے اس وقت نیٹو اس وقت جو ساری یوکرین میں جو ہو رہی ہے وہ نیٹو کے یوکرین گھنٹے ملوز اور امریکہ اور رسی گھن اس لئے بڑی پریشانی ہے اب ڈانل ٹرمپ نے یہ بات پہلے بھی کہ میں جیسے ہی آؤں گا تو میں یوکرین کو چووویس گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا اتنا آسان نہیں ہوگا امریکن اسٹیبلشنٹ جو اس سوچنا پڑے گا کہ یہ کیسے پلی آؤٹ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ چاہتا ہے کہ وارز نہیں ہونے چاہیے اور امریکن اسٹیبلشنٹ بہت آگے بڑی بہت پیچھے پل بیک کنے چاہیے مگر مگر مل ٹیک ٹائم یہ تھوڑی بہت ڈیپلومیسی کرنے کی کوشش کرے گا مگر میرا خیال ہے یہ فوکس کرے گا ڈومیسٹ ایسیوز کی اوپر مگر اپارٹ فرم یوکرین جہاں اور اسرائیل اس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا مسئلہ چوبیس گھنٹے میں حل کر سکتا ہوں چوبیس گھنٹے میں حل ہونے والے یسیوز نہیں ہیں اور ڈونل ٹرم کو اس بات کا احساس ہو جائے گا جیسے جا بریفنگ لے گا اسٹیبلشمنٹ سے اور پینٹیکن کی بریفنگ لے گا اور امریکن جویش لبی کی بریفنگ لے گا تو پھر اسے سمجھ آئے گی مگر میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت نرمی ضرور آئے گی بہت اشیوز تھوڑا بہت اس کا اثر ضرور ہوگا مگر جو اکرین کی ہے وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو مگر جو سلوشن اسرائیل کی ہے وہ کافی مشکل ہے اور یہ اس کی پھر کوشش ہوگی جو اس کی پہلے کوشش رہی ہے کہ سعودی ریویا کو جارڈن کو یو ای کو قطر کو یمن کو ان کی اوپر فیسیکل اور فنینشل پریشر ڈال کے ان کو لائے جائے تو ایکسیپ اسرائیلی پوزیشن اور میں سمجھتا ہوں سب سے اور میرا خیال ہے اب اسرائیل کے اوپر بھی تھوڑا پریشر ہوگا کہ راستہ پر نکالا جائے اور یہ جو کانفرکٹ ہے کسی کے سمتہ تو میرا خیال ہے وہاں تھوڑی بہت کامیابی ہوگی کیا کوئی ریزولیشن ہوگی میں نہیں سمجھتا ریزولیشن ہوگی مجھے نظر نہیں آتی البتہ باقی آپ آئیے یکرین میں یکرین میں اس کے پورے الزام بھی یہ تھا کہ آپ نے پیوٹن کی مدد لیے 2016 کی الیکشن میں وگر ایسی بات نہیں تھی تو میرا خیال ہے وہ بڑی پروگریس ہو رہی ہے مگر اتنی جلدی خاص پروگریس ہونے کا مجھے نظر نہیں آرہا تو چائنا بہت بہت چائنا بہت ایسی چائنا بہت بہت چائنا بہت چائنا بہت تف تھا اور اعجی اپ تف بہت جنگ اور اس کی اوپر وہ تف لائن لے گا اور کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ ne جو آپ نے ایکس پورت س اس کے اوپر آپ نے بیریئر درائے میں ہے انیون کمپیٹیشن ہے اور آپ کے گوڈز جو ہیں ہمیں چائنہ آتے ہیں کھلے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے چائنہ کے ساتھ یہ دیفنیٹلی پنگے لے گا چائنہ کے ساتھ جو پہلے لیے تھے ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ایران کے ساتھ ایرانی تریٹی مجھے نوکلیو پیلیفرائشن مگر میرا خیال ہے اس وقت اس وقت اب اس کو پتہ ہے یہ اس کی last term ہے تو he may want to leave a legacy اور legacy جو ہوتی ہے وہ لڑائی جگڑے کی legacy نہیں ہوتی legacy aman aman کی ہوتی ہے let's see what he does he is capable of taking you turns he is capable of springing surprises but اس کے راستے میں رکافتے American establishment کی ضرور ہوں گی اور European کی ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے summarize کر دیا سارے معاملے کو میرے ذہن میں ایران سے متعلق جو سوال تھا اس کا جواب بہت خوبی مل گیا ایسے میں جب ایران تیاری کر رہا ہے اور باقاعدہ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید وہ اسرائیل کو جواب دے سکتا ہے کوئی اور attack anticipate کیا جا سکتا ہے تو امریکی elections کے بعد ایران کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرم کی policy ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے ابھی انتدال اقتدار میں ہے کچھ وقت لیکن سبھی ناب طول کے اب اپنا response دیں گے مبارک بادوں کا سسلہ چود ہے لیکن پاکستانی سیاست میں اس آمد کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں بریک کے بعد آکے بات کرے گا شو میں ساتھ دینے کا شکریہ امریکن الیکشن کو پاکستان میں بھی بہت انٹریسٹ دیکھا جا رہا تھا کیونکہ کیونکہ ان کی رہائی سے بہت سی امیدیں جھوڑی ہیں تو پاکستان کے مجموعی حالات پر یا پاکستانی سیاست پر یا خصوصاً ایک پارٹی کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ کی آمد کس بات کا اشارہ ہو سکتی اب اس پر سیٹھ صاحب کا تجزیہ جانے گے لیکن اس سے پہلے جو بیانات چل رہے ہیں میڈیا میں خاجہ صاحب ہمارے وزر دفاع کیا فرما رہے ہیں سیٹھ صاحب اب پھر ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ماضی میں تو ہم امریکی مداخلت کے قصے سنتے رہے ہیں پھر انہی کے جواب میں ایک absolutely not be آیا اب بتائیے گا آپ کہ پاک امریکہ تعلقات کی نویت کیا ہو سکتی آنے والے دنوں میں مداخلت بڑے گی ختم ہوگی بلکل نہیں رہے گی کیا ہوگا نہیں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت ہی نہیں ہے امریکہ کے کسی کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے جس کے اوپر امریکہ جو ہے زیادہ interested ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکہ نے اپنا ایک بڑا strong bond بنا لیا ہے ہندوستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس جو arrangement ہے اس کو کسی طریقے سے destabilize کرے یا اس پر مداخلت کرے اور اس کو کمزور کرے تو وہ اس کے علاوہ امریکہ کا یہاں interest پہلے تو افغانستان تھا اب افغانستان بھی اتنا نہیں رہا ایکنومکس میں وہ آپ کو تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ کر سکو تو کر دو یار مگر اپنی terms and conditions کرواؤ یہ نہ ہو کہ پیسے جو دیں وہ بھی روڑ جائیں تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا pressure ہوگا کہ جی چائنا کے ساتھ on that issue کیونکہ as i said ڈانلڈ ٹرمپ will be tough on china تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت آپ کو بھی کچھ کہیں کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں بہرہ بہرہ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران کے ساتھ وہاں بھی وہی اسی قسم کی بات ہے آپ کے اوپر sanctions لگائیں گے اگر آپ نے pipeline کی بات کی یا اور ایران سے تیل خریدنے کی بات کی and so on تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور امریکہ کا خاص interest نہیں ہے پاکستان میں نہ آپ کو زیادہ پیسے دیتا ہے نہ ہتھیار دیتا ہے sanctions نہیں کرتا مگر کر سکتا ہے اس لیے میرا خیال ہے we are not on their radar اور جانلڈ ٹرمپ کی اوپر pressure ہوگا تھوڑا بہت پاکستانی community سے اور پاکستانی میڈیا جو وہاں ہے کہ وہ عمران خان کا کیا ہوگا عمران خان کو نکالیں یہ وہ تو میرا خیال ہے وہ بیان ضرور دے دے گا یہ ضرور دل کی بات کہ ہاں مگر یہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نکالیں اس کو یہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ ڈیمانڈ کرے گا کہ release عمران خان he's my friend release him میں نہیں سمیتا ایسی کو بات ہوگی البتہ یہ ہے کہ behind the scenes behind the scenes وہ ہو سکتا ہے وہ پیغام آئی اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ ذرا خیال رکھیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی موقع دیں to participate in the electoral process or in the judicial system and so on مگر میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی significant مداخلت ہوگی چھیک ہے اب اس بارے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی متزاد بیانات آ رہے ہیں ملی جلے جذبات کا اظہار ہی کیا جا رہا ہے لیکن لابنگ تو بہت ایفیکٹیو رہی اور ڈیموکریٹس کے دور میں ہم نے ڈیموکریٹس کو باقاعدہ خط لکھتے ہوئے دیکھا روف حسن صاحب بھی کچھ بتا رہے ہیں اس حوالے سے علی محمد خان صاحب نے بھی اسی نویت کی باتیں کی ہیں اور عمران خان صاحب نے جو میڈیا سے گفتگو کی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب امریکہ میں نیوٹرل حکومت آئی ہے یا نیوٹرل پریزیڈنٹ آنے جا رہا ہے جو بائیڈن کے دور میں مداخلت ہوئی تو لابنگ اور یہ چیزیں اس سے پہلے یہ کہنا کہ امریکہ نے حکومت گرائی پھر کہنا نہیں امریکہ نے جورنرل باجوا نے گرائی ہے چیزیں کنیکٹ کیسے ہوتی ہیں سٹھ سب دیکھئے پہلی بار تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیز جو امریکہ میں ہیں انہوں نے جو پریڈکشن تھی ان کی کہ ٹرمپ جیتے گا اور انہوں نے اسے ہی لکھ لیا پولسٹلز غلط تھے پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں اسپیشلی دی میڈیکل کمیونٹی جنہوں نے پریشر گروپس بھی بنایا ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو وہاں ہیں they correctly predicted and they work to get a Trump win. تو ان کو تو دع دینی چاہیے. Their assessment was correct. And now we need to move forward. کیا assessment تو چلو ٹھیک نکل آئی. ٹرمپ جیت گئے انہوں نے ووٹ بھی ڈال دیا پاکستانی مسلمانوں نے وہاں ٹرمپ کے لئے. مگر اب بات ہی ہے کہ کیا ٹرمپ ان کے لئے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب اس کا اشارہ آپ کو مل گیا ہے پاکستان میں جو پی ٹی آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ایڈمنیسٹریشن تھی وہ ہمارے خلاف تھی. اب ہماری امید ہے کہ ٹرمپ کی ایڈمنیسٹریشن نیوٹرل ہوگی. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ وہ اب ہمارے حق میں ہوگی. یہ نہیں کہا انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ they are being very realistic. And I think that's a very good position to take. Realism very important ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو. کیونکہ اب یہ کافی عرصے سے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آرہے ہیں باہر آرہے ہیں. امریکہ ان کو ٹرمپ آئے گا وہ ان کو نکالے گا. ابھی تو ٹرمپ نے ابھی تو دو مہینے پڑے میں ٹرمپ کی آنے میں. تو مگر اور میرا موقع یہ ہی رہا ہے کہ ٹرمپ will not interfere in خان صاحب's coming out or not. اس کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. امریکہ فیصلہ نہیں کرے گا خان صاحب خود فیصلہ کریں گے. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشن کے ساتھ مل کے فیصلہ ہوگا. کب ہوگا کیسے ہوگا I can't say. but it will depend on Imran Khan. اب so I think بڑی ریالیزم ہے پی ٹی آئی پاکستان میں تو یہ نہیں اس وقت بڑکے مار رہے کہ اب ٹرمپ آگیا ہے جیسے کہ وہ خوصہ صاحب کر رہے تھے. وہ نہیں ہوگا. برا بھی لگتا ہے ایک طرف آپ نے گالیاں دی امریکنوں کو اب آپ گود میں جا کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں so it's not good for an independent party like the PTI. اب اگر اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ PTI کے جو لوگ ہیں امریکہ میں اور جو باہر بیٹھے ہیں they've done a great job to put Imran Khan on the map in say in England and in America and they have a big contribution in terms of their own self. they won't vote ni onρχyive colour on the map. انہوں نے دیموکراتس کے اندر والانکانگریس کے اندر جگایا لغوں کو. اسیوں کو کھڑا کیا ہے اور ان کی داد ان کو ملنی چاہیے. Alright. Sidhijsaf جیسے ہی یہ 5 ڈومنبر کا انتخاب ہوتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی حلچل یا کھلبلی ہم نے حکومتی صفوں میں دیکھی اور اب جو پاکستان طریق انصاف انٹرپرائٹ کر رہی ہے یا ریٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ بچینی ہے کوئی جس کی وجہ سے جو ہمارے سربراہانے مملکت ہیں یا جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں ملک میں موجود نہیں ہے عاصف علی زرداری صاحب پہلے ہی نہیں ہے ملک میں ہمارے آمی چیف کا بھی وزٹ سعودی عربیہ کا ہوا اور بہت اہم ملاقات بھی ان کی پرنس محمد بن سلمان سے ہوئی کنیکٹ اسے بھی کیا جا رہے ہیں ڈوٹس میں لائے جا رہے ہیں یہ کسی چیز کی پیش بندی ہے معاشی حالات کے پیش نظر یہ ملاقات ہوئی یا کوئی خطرہ ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ اب سالڈ ہو گئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پکے ہو گئے ہیں آرمی چیف ہی پکا ہو گیا ہے خان صاحب کے لیے کوئی سپیشل ارنجمنٹ نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی خان صاحب کے ساتھ جس کے ساتھ ہمیں کوئی خطرہ ہو اگر کوئی ڈیل ہوگی تو یہ ہی ہوگی کہ یہ حکومت اور یہ آمی چیف چلیں گے اگلے تین سال پھر اب بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اپنے نورمل خاموں کے لیے نکلے ہیں میاں صاحب اپنے ذاتی کام کے لیے نکلائے ہیں مریم بھی ان کے ساتھ کوئی ذاتی کام ہے جس کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں زرداری صاحب ویسے ہی میرا خیال ہے دبائی ان کو بڑا پسند ہے دبائی میں ان کے بڑے انٹرسٹس بھی ہیں اب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں کچھ آتا آپ لوگ خود ہی سمجھ لیں اور اس کو بھی دیکھ بال تو کرنی پڑتی ہے تو کوئی سازش نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اب وہ ریلیکسنگ کی وجہ سے اب وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تاکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگرسنگ انڈر کنٹرول جوڈیشری میں بھی انہوں نے جو اقتماعات کرنے تھے کر لی ہیں خطرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے کہ جوڈیشری ڈیریل کر دے گی پارلیمنٹ کے اندر بھی کابو پڑھ لیا ہے اور ایسی کہ وہ جنرلی سیف نا ہاں بالکل ایسے ہی ہے اور یہ لگتا ہے کہ جیسے پہلے کی ہی کوئی حکمت عملی ہے کہ یہ جو اہم قانون سازی ہوئی اس کے موقع پر میاں نواز شریف صاحب بھی ملک کے اندر موجود نہیں تھے اور پھر اس پر دستخط بھی یوسف رضا گلانی صاحب نے کیے جو اس سے پہلے بھی اسی نویت کا ایک تجربہ رکھتے ہیں تو زیادہ مشکل کام نہیں تھا لیکن مولانا اگر لندن میں ہوں تو پھر تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس پر نہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے کس کو ملنا ہے لندن میں مولانا نے نواز شریف کو تو نہیں ملنا لندن میں شاید نواز شریف صاحب نے جنیوہ چلے گئے پھر نہیں لندن آتے بھی ہیں میرے سے بھی نہیں ملنا تو پھر ملنا کس کو ہے مولانا آپ نے میں آپ کو بتا ہوں مولانا یورپ کا چکر کیوں لگاتے ہیں مولانا کے بڑا سپورٹرز ہیں ان کی پارٹی کے فنڈ ریزنگ کیلئے بھی ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی بہت چاہید سیر اکتفری بھی دیکھیں بڑا بوجھ تھا مولانا کیوں یہ سالہ کچھ سب کیوں پر بڑا بوجھ تھا اب وہ سارے شکر کر رہے ہیں الحمدللہ چھوڑا جو ہو گیا جی چھوڑا جی ریلیکس کریے تھوڑا جی اب وہ سارے سکیور ہو گئے ہیں اب وہ نکل آئیڈیا اب وہ نکل آئے ہیں اپنے لوگوں کو ملیں گے یہاں کھانے پہلے کھانے کھائیں گے پییں گے تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہو جائے گی کوئی کسپیریسی نہیں ہے کوئی سازشی نہیں ہے کوئی لندن پلان نہیں بن رہا سب کچھ انڈر کنٹرل اکتوبر سے پہلے جہاں جہاں خطرات اب ان سارے خطرات کا احاطہ کر لیا گیا ہے ہر معاملے پر اہم قانون سازی ہم نے ہوتی دیکھ لی اور سیٹی صاحب کے یہ الفاظ کہ سیکیور ہو گئے ہیں اور سب بھی ریلیکسڈ ہیں جس کے بعد سے یہ اکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں لیکن پریشانی کہیں نہ کہیں تو ہے وہاں کیوں ہے اور کیا ہوگا آگے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی سے سوال اور سیٹی صاحب اب آپ سے یہ سوال جس کا آپ نے سلائٹلی ہلکا سا تصریح کر دیا مدت ملازمت پانچ سال اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد چونتیس اچھا پچیس کی بازگشت تھی یہ یکا یا کیا ہوا کہ پیپس پارٹی بھی انگشت بدندہ ہے یہ چونتیس تعداد کیوں کی گئی اور یہ چپکے سے اتنا بڑا کام ہو کیسے گیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے چلیں ملکی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے ملکی سیاست میں تو یہ دو اس کے دو اثرات ہیں ایک تو یہ کہ اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کوئی چانسز نہیں لے رہے وہ پکا ہوموک کر کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ کوئی ڈیسٹیبلیزیشن نہ ہو جو ڈیسٹیبلیزیشن نہ ہو جو ڈیسٹیبلیزیشن نہ ہو جائیں اور اور میریٹ فیصلے کریں دوسرا یہ بھی اس میں بھی کوئی وزن ہے بہتا ہے کہ جو ڈیسٹیبلیزیو نہ بہتا ہے سو مچ سے کانسیللیزیسی بس قدرین بے وزن ڈیسپیوٹس اگر دوسرا کہ میرا خیال ہے کہ ایک انصاف جانب کیا آم عوام کو کانسیللیزیم سے دلگ ہیں آپ بتائیں مجھے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو فرق پڑتا ہے کہ جی میری میری جو فیصلے رکے ہیں انہیں آئی کو اٹھان چاہتے ہیں سپریم کو اٹھانے ہوئے جو فیصلے ہوں تاکہ بات آگے بڑھے اور کاروبار کا بھی یہ ایشیو ہے بڑے صدیوں سے چیزیں پڑی نہیں ہیں ریزولیشن نہیں ہو رہی عام لوگوں کے لیے تو انصاف کا مطلب ہی ہے کہ جی ہمارے جو فیصلے ہیں وہ جلدی جلدی کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو وہ ہے دوسری تو یہ بھی ہے کہ کانسٹیو کوٹ بنا دیا اور میرک شور کہ اب کوئی ایسی ڈی سٹیبلیزیشن نہ ہو جس کے ساتھ جوڈیشی کی مداخلت انجسٹیبلیٹی آف دی کنٹری انڈی اکانومی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو انڈیو ٹیلٹ تھی ٹورز عمران خان وہ ختم ہونی چاہیے تو ایک تو یہ مگر اس کے دوسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اب کیا یہ پینڈولم جو ہے وہ سفنگ کر کے دوسری طرف تو نہیں چھنا جائے گا پہلے تو یہ جوڈیشی وز ویری پرو عمران خان اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ فکس کر دیا اس طرح سے تو یہ جوڈیشی جو ہے پرو دس گورنمنٹ ہو جائے گی اور بالکل ہی انصاف جو ہے سیاسی انصاف جس کی توجہ ہے توقع ہے پی ٹی آئی کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی جو کہ آؤٹسائیڈ باہر بیٹھی بھی ہیں اور میڈیا کو بھی ہے اور باقی لوگوں کو بھی ہے سیور سوسائٹی کو ہے اس کا کیا حشر ہوگا تو وہاں تحفظات ہیں وہاں پروبلمز ہیں کیونکہ اب جو قانون بننے جا رہے ہیں اس کے اندر جو بھی بندہ جو ہے یا بندی یا ادارہ گورنمنٹ کے خلاف سختی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو اس کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے اور اگر وہ جائے گا عدالتوں کے پاس ریلیف لینے کے لیے تو اتنی آسانی سے ریلیف نہیں ملے گی اس لیے ایک آدھ قانون بھی انہوں نے ٹائٹ کر دی ہے وہ جو ٹی ریزم کا ہے اس کے اندر بھی تین ماہ سے چھ ماہ تک لوگوں کو رکھ سکتے ہیں اب رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ جو ڈیسپیئر پرسنس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا یا اٹلیسٹ اس کے اوپر اتنی کنفیوجن نہیں ہوگی مطلب ان کا یہ کہنے کا ہے کہ پہلے ادارے جو تھے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے لوگوں کو انٹیروگیشن کے لیے کیونکہ کوئی کانون نہیں تھا جس کے تحت ان کو اتنی دیر رکھ سکتے ہیں جتنی دیر میں انکوائری کرنی ہے تو اس لیے وہ پھر ڈیسپیئر ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد جب ڈیسپیئر ہو جاتے تھے تو ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ چھوڑیں تو آ کے باہر یہ نہ کہیں کہ ہمیں غیر آئینی طور پر غیر قانونی طور پر ہمیں لے کے رکھا ہوا تھا تو وہ ایک بڑی کیچ ٹویٹی ٹو قسم کی سیچویشن تھی کہ نہ پکڑیں تو گھڑ بڑ ہوتی ہے یا ٹیررزم بڑھ رہی ہے پکڑیں تو کس قانون کے تحت پکڑیں اور کیسے رکھیں اور اگر چھوڑتے ہیں تو پھر وہ گلے پڑتی ہے تو انہوں نے اس کو ڈی فیکٹو اب لیگل کر دی ہے کہ تین ماہ سے چھ ماہ تک وہ لوگوں کو رکھ سکیں گے اور تفتیش کر سکیں گے یہاں جو پرابلم آ رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو سیول سوسائٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیو پروسس نہیں ہوگا کسی کو بھی اٹھائے تو اٹھا کے لے جائیں گی اور میرا خیال ہے اس کا یہ ہی ہے کہ اس کی جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر پڑنگ بنی ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ پڑنگ بنی ہے کھا کے دیکھیں گے تو پتا چلے گا تو وہی صورتحال یہ ہے کہ اگر تو یہ قانون جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے مجھے آپ کو میڈیا والوں کو سائلنس کرنے کے لیے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا پی ٹی آئی والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس قانون کے تحت حالانکہ ان کا کوئی ٹیروریزم کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے مگر اگر اس قانون کے تحت ٹیروریسٹس جو ہیں طالبان ہو گئے یا جن کو یہ ٹیروریسٹس سمجھتے ہیں جو سیپریٹسٹس ہیں اگر ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پتا تو ہوگا کہ بھئی یہ فلانی جگہ پہ ہے ان کو کوئی تو کوئی رائٹس تو ہوں گی ٹو میٹ پیپل اور نہ ٹیروریسٹس پیرڈ تو وہ جو ٹیروریسٹس پیرڈ کا جو اسیو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیروریسٹس پیرڈ رہی اب میں کہہ رہا ہوں دیکھیں گے ہم ہم بھی یہاں ہیں تاریخ راہوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ قانون جو ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یا میسیوز کیا جاتا ہے اگر میسیوز کیا جاتا ہے تو پھر آوازیں کھڑی ہوں گی سویل سسائیٹی شورٹ ڈالے گی پھر جوڈیشری کو پر پریشر آئے گا کہ اس کو چیلنج کریں اس کو دیکھیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا but I think for the time being let's see how it works out in principle ہر جگہ پہ جب یہاں بھی جس ملک میں بھی اس قسم کے قانون بنتے ہیں وہاں اپوزیشن ہوتی ہے سویل سسائیٹی انڈیا کے اندر بڑے سخت قانون ہیں بڑے بڑے سخت قانون ہیں ہمارا تو اب آ رہا ہے اس لئے انڈیا میں تو بہت سخت ٹاڈا اور اس قسم کے وہاں قانون ہیں وہاں بھی سویل سسائیٹی نے پروٹیسٹ کیا ہے مگر کیونکہ وہ زیادہ تر کشمیریوں کے خلاف یا اس قسم کے لوگ کے خلاف ہیں تو اس لئے زیادہ وہاں اپوزیشن نہیں آتی اور جوڈیشری ریلیف نہیں دیتی مگر ادھوائز یہاں تو ہمارا تو یہ پرابلم ہے نا کہ ہم تو سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ استعمال کرتے ہیں تو بیٹو ویٹنسی پرنسپل ان پرنسپل ایسے دس کے اس قسم کے قانون نہیں ہونے چاہیے آپ تفتیش کر کے لوگوں کو پکڑیں آپ ان کو جو آرڈنری لاؤ آف دلینڈ ہے اس کے تحت ان کو ٹرائے کریں اپنا ہمگوک کریں یہ تو نہیں ہے ہمگوک کیے بگیر پکڑ کے لے گئے اور سسپیشن اور پھر چھے مینے رکھا اور پھر باہر نکال دیا کہ جی وہ سسپیشن تھا ایسے 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 لگتا ہے کہ حکومت بہت مہارت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اپنے پیر مضبوط کرتی جا رہی ہے اور سیکیور ہوتی جا رہی ہے یہ جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا جب ایک طرف ایک فریق مضبوط ہو رہا تو دوسرا فریق شاید اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا شروع کرتا ہے اور ایسا ہی عمران خان صاحب نے کرنا شروع کر دیا ان کی سٹیٹمنٹ سے تو ایسے لگ رہا ہے وہ اپنی دو غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو توسیح دی ان کی غلطی تھی اور دوسرا کمزور اتحادی حکومت انہیں دوہزار اٹھارہ میں نہیں لینی چاہیے تھی اس کے بجائے وہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے یا یہ کہتے کہ ری الیکشن کریں مجھے ویک گورنمنٹ نہیں چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ادراک بروقت ہے نہیں میرا نہیں خیال یہ بروقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا آپ سارے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں خان صاحب دوہزار چودہوں سے لگے میں دن دن آ رہے ہیں تو کہیں نا کہ وہ بھی سارا غلط تھا جو انہوں نے ڈی سٹیم ایلائز کرنے کی کوشش کی ایک لیجٹمنٹ حکومت سی اس کو اڑانے کی کوشش کی جھوٹ ہونا وہ بھی تسلیم کریں نا یہ کیا بات ہوئی کہ صرف دوہزار اٹھارہ کی بار تسلیم کرنا اس کے علاوہ آگے چلیں یہ بھی تسلیم کریں کہ جب انہوں نے کوشش کی تھی جب ووٹ او نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو روکا جائے اور اگر نہ روکا جائے تو انہوں نے آپ نے دیکھا آخری دن کے کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی روکنے کیلئے اس کو وہ بھی غیر آئی نہیں تھا اور اسی لئے سپیکر صاحب اٹھ کے چلے گئے اور ڈیپٹی سپیکر نے آکے اور پھر حرکتیں کرنی شروع کر دی تو آپ نے دیکھا تو وہ بھی تسلیم کرنا چاہیے اور یہ جو نو مائی کا واقعہ اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے خان صاحب نے بہت سی چیزیں ان کو چاہیے تسلیم کرنا تاکہ راستے کھلیں سب کے لئے آگے یہ میں صرف خان صاحب کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں مگر آگے بھی چلے یہ جو جانیز بیٹھے ہیں اس وقت ان کو بھی کچھ تسلیم کرنا چاہیے ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن جو تھی یہ انہوں نے جیتی ہوئی نہیں تھی جیسے عمران خان نے 2018 کی الیکشن نہیں جیتی تھی انہوں نے بھی یہ جیتی نہیں تھی ان کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں اور خان صاحب کے ساتھ کوئی مکمکہ کریں ان کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جب خان صاحب باہر نکلے تھے تو ان کو چاہیے تھا اسی وقت الیکشن کرانا اور یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نہ بنانا کیونکہ اس کے ساتھ ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اب یہ فسے ہوئے ہیں چھوڑتے ہیں حکومت تو اڑ جاتے ہیں نہیں چھوڑتے تو اور گالی پڑتی ہے بکہ ایم ایم پروگرام جو ہے وہ بڑا سخت ہے ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ اب خان صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے خان صاحب نے یہ معاملہ شروع کیا اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ شروع کیا تھا جب کیانی صاحب کو گلانی صاحب نے نائٹ سوٹ میں بیٹھ کے سائن کر دیئے تھے میں نے ایک دفعہ گلانی صاحب کو پوچھا تھا میں نے کہا تھا کیوں دیتی یہ ایکسٹینشن کی پریشر سی تو ہس کے کہنے لگے کوئی پریشر نہیں تھی وہ میرے سے زیادہ مانتے تو میں نے زیادہ بھی دے دے دی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو مطلب یہ ان کے پولٹیشنز کا یہ ہے خان صاحب نے بھی کیا انہوں نے بھی کر دیا آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب باجو صاحب کو دے رہے تھے تو یہ ایسے ایسے ہو رہے تھے یہ نون لی والے ہم کیا کریں اب کریں نہ کریں نہیں کرتے تو باجوہ خلاف ہو جائے گا کریں تو راستہ مل جائے گا تو آخیر میں آکے انہوں نے بھی کر دیا تو یہ کیوں کرتے ہیں کمزور ہے نا مگر یہ دن بہ دن اور کمزور ہوتے جا لیں جیسے یہ حرکتیں کرتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں اب خان صاحب اور یہ جو ہیں آج یہ اکٹھے ہو جائے اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹینشنز نہیں دینی جو ہوا ہے وہ بھی کینسل کرتے ہیں اور ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے اور خان صاحب جو ہے وہ انشور کریں کہ وہ اپریشن نہیں کریں گے پاور میں آکے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے خان صاحب ہی زدی ہیں جو زدی ہیں اور یہ اپریشنیزم موقع پرستی کہ جی اگر چھوڑا تو ہم اٹھ جائیں گے تو سارے اپنا سوچ رہے ہیں اور وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا سوچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو گارڈینز ہیں اس ریاست کے ہمیں تو سٹیبلیٹی چاہیے ہمیں تو اکنومک ریوائیبل چاہیے اور یہ ایکسٹ امپورٹنٹ آپ نے دیکھا نہیں چیف صاحب اٹھ کے فوراں پہنچ گئے ہیں سعودی ریبیا سیمنٹ کرنے کے لئے اپنے ریلیشنز سعودی ریبیا اور انہی کی بیسس کی اوپر سعودی ریبیا is supporting you because the strongest relationship between پاکستان and سعودی ریبیا is between the kingdom and the پاکستانی establishment اور بھی بہت کچھ اس کی تیب موجود لیکن آنے والے پروگرامز میں اس پر کرتے رہیں گے بات سٹھ صاحب آپ کے بھی جے اگلے پرانتہ کے لئے اجازتیں